ڈیر سٹوڈنٹ ویلکم بیک ٹو ما یوڈپ چینل لرنک زون آج کی وڈیو میں کلاس 6 کی نیو بک جو بیس کر رہی ہے سنگل نیشنل کریکلم کے اوپر اس کی ایکسائز 6.4 کو سٹارٹ کریں گے تو ایکسائز 6.4 کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ایکسائز 6.3 آپ کو آنی چاہیے میں بلکہ کہتا ہوں کہ کوئی اسی بھی کلاس کا سٹوڈنٹ ہے جس کو الجبرا میں مسئلہ ہو رہا ہے وہ کلاس 6 نیو بک کی ایکسائز 6.3 ایک دفعہ دیکھ لے جس میں سارے کے سارے جو بیسک کونسپٹ ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے ان کے کوئسسن پریکٹس کے طور پر دیا گیا ہے وہ اگر آپ اچھے طریقے سمجھ لیتے ہیں تو الجبرا آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا تو 6.3 کے بعد آج ہم 6.4 کو سال کریں گے چینل کے اوپر پہلی دفعہ ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل کا نوٹیفکیشن بھی ضرور آن کر لیں 6.4 کا کوئسسن نمبر 1 کوئسسن نمبر 1 ہمارے پاس add the following terms ان کو آپ نے add کرنا ہے اب terms کیا ہوتا ہے terms کے اوپر ہم ڈیٹیل سے پہلے بات کر چکے ہیں کہ الجبراک ایکسپریشن کے اندر terms کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ ساری terms ہیں ایک دو تین چار پانچ یہ پانچ terms ہیں یہاں پہ کامہ لگا ہوئے کامے میں ایک term ہے اگلے کامے میں پھر یہ دوسری پھر یہ تیسری پھر یہ چوتھی terms ہیں یہ چار terms جو ہیں یہ ہیں ان کو add کرنے کے دو طریقے ہیں سب سے پہلے ایک vertical method ہے اور ایک horizontal method ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس method کے ذریعے آپ اس کو solve کر سکتے ہیں جب بھی آپ نے الجبرا کے اندر terms کو add کرنا یا subtract کرنا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ like term like term میں add ہوگی unlike term جو ہے وہ like term میں add نہیں ہوگی جیسے یہ ساری کے ساری terms ہیں وہ like term ہیں ایک جیسی ہیں so like term کون سے ہوتی ہیں جن کے نہ صرف variable جو ہیں وہ آپس میں same ہو اور variable کی power بھی same ہونی چاہیے جیسے یہ 3P ہے پی ویریابل ہے ادھر بھی پی ویریابل ہے ادھر Q ویریابل ہے اور ادھر Q ویریابل ہے تو ہمیشہ like term جو ہے وہ آپس میں add یا minus ہوتی ہیں unlike term جو ہے وہ آپس میں نہیں ہوں گی تو دو method ہیں ایک vertical method ہے ایک horizontal method ہے تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ vertical method سے کرتے ہیں اس question کو vertical method ہی ہوتا ہے x x x x اور x ایک دو تین چار پانچ ایک دو تین چار پانچ اب ایک بات یاد رکھیں کہ جیسے ہوتا ہے نا کسی سے پوچھے جائے اکیلا ایک بھائی ہو کہ تم کتنے بھائی ہو تو یہ نہیں کہہ سکتا ہے میں کوئی بھائی نہیں وہ اکیلا خود سے بھی اپنا بھائی ضرور ہے اور X کے ساتھ جو ہے coefficient وہ نظر نہیں آرہا یہ P کے ساتھ coefficient لکھا ہو ہے 3 2 لکھا ہو ہے لیکن اگر نہ لکھا ہو یا پہ نہ لکھا ہو تو one coefficient ضرور ہوتا ہے one coefficient ضرور ہوتا ہے یہ میں آپ کے حسانی کے لیے اس کے ساتھ لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے one coefficient آپ نے ضرور لگا رہا ہے یعنی یہ بھی کہہ سکتا ہے جس کا کوئی بھی نہیں ہوتا اس کا خدا تو ضرور ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جس کا کوئی coefficient نہیں ہے اس کا one coefficient ضرور ہوگا تو جب بھی آپ add کریں گے تو coefficient جو ہے وہ آپ اس میں add ہوں گے variable add نہیں ہوں گے 1 plus 1 2 3 4 5 تو یہ آپ کے پاس آئے گا 5 x x x x تو ان کو add نہیں کرنا یہ جس آپ کے پاس آئے گا 5 x اس کا answer ہوگا اب آتے ہیں part 2 کی طرف part 2 میں ہم horizontal method کو follow کریں گے question میں لکھ لیتا ہوں 3 p plus 4 q plus 8 p plus 9 q سب کے درمیان جب پلاس کا sign میں نے لگا دی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے ان کو add کرنا چاہ رہے ہیں اب 3 p اور 8 p ان کو کٹھا لکھ لیتے ہیں 3 p 8 p ان کو کٹھا لکھ لیتے ہیں 4 q اور 9 q ان کو کٹھا لکھ لیتے ہیں اب دیکھیں ان کے جو ہے وہ coefficientی add ہوں گے میں نے جیسے کہ بتایا کہ پی اور پی add نہیں ہوگا 8 اور 3 add ہوگا تو یہاں پہ لکھ لیں 3 plus 8 p یہاں پہ 4 plus 9 7 q ایک دفعہ لکھ دیں تو یہ آپ کے پاس آئے گا 8 اور 3 11 p plus 9 اور 4 13 q تو یہ اس کا انسر ہوگا اب 11 p plus 3 q یہ آپ اس میں unlike term ہے یہ فردر آپ اس میں add نہیں ہو سکتی تو یہ آپ کو دونوں method میں نے آپ کے ساتھ share کی ہے مجھے یہ والا method جو ہے vertical method زیادہ آسان لگتا ہے horizontal method بھی آسان ہے لیکن جیسے آپ کے teacher چاہیں جو method آپ کو follow کروائیں وہ والا کریں دونوں میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں paper میں دونوں ہی acceptable ہیں اور جو آپ کو easy لگتا ہے اس کو follow کر سکتے ہیں next part کی طرف چلتے ہیں next part میں میں نے لکھا ہوا ہے 4 a 5 a 6 a horizontal سے کر لیں vertical سے کر لیں آپ کی مرضی ہے اس کو اگر ہم کرتے ہیں horizontal method سے تو ہم لکھیں گے 4 a plus 5 a plus 6 a تینوں کے ساتھ جو variable لگا ہوا ہے وہ a ہی لگا ہوا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ساری like term ہے 4 plus 5 plus 6 7 a لکھ دیں 5 4 4 9 9 میں 6 8 کریں گے تو 15 a اس کا answer ہوگا part number 2 part number 3 کے بعد یہ والا part number 4 ہے part number 4 کا دیکھتے ہیں اس میں یہاں پہ دیکھیں xy variable ہے یہاں پہ بھی xy variable ہے یہاں پہ بھی xy variable ہے تینوں term جہاں وہ like term ہے یہاں پس میں add ہو سکتی ہیں تو ان کو ہم لکھیں گے اوپر لکھیں گے 4 xy 23 xy 3 xy اب xy تو ویسے کب ایسی آئے گا اس کو ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے اب اس کو تھوڑا سے ایسے کر لیتے ہیں ترتیب سے جاتا کہ گلتی نہ لگے آپ کو یہ ٹھیک ہے اب یہ ہوگا 4 میں 3 add کریں گے 7 7 میں 3 add کریں گے 10 لگے گا 0 1 کری جائے گا 2 1 plus 3 تو 30 Spotify بن جائے گا یعنی 4 جمع 23 23 33 30 ترتی x وی بن جائے گا تو یہ آپ کا میں نے vertical method سے کروا دیا ہے اب part نمبر 5 دیکھتے ہیں 98 پی کیو 2 کیو آر 23 آر ایس یہ تینوں ٹرمز اپس پہ انلائک ہیں تو یہاں پہ ویریبل پی کیو ہے یہاں پہ کیو آر ہے یہاں پہ آر ایس ہے تو ان کی جو ایڈیشن ہوگی وہ یہی ہوگی 98 پی کیو پلس 2 کیو آر پلس 23 آر ایس بس یہ پلس کی سائن کے ساتھ لکھ لیں گے ان کو فردر ہم جو ہے وہ ایڈ نہیں کر سکتے کیونکہ جو تینوں ٹرمز ہیں وہ اپس پہ انلائک ہیں پار نمبر 6 کو دیکھیں xy 14 yx 3 pq 3 pq اور 54 یہاں پہ یہ دو باتیں ایک تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ جانتے ہیں کوفیشنٹ اس کے ساتھ 1 ضرور ہے جیسے کہ میں نے اس سے پچھلے کوسن میں آپ سے بات کی تھی پہلے کوسن میں یعنی کہ اس کے ساتھ کوئی کوفیشنٹ نہیں ہوتا وہاں پہ 1 ہوتا ہے کوفیشنٹ کی ہوتا ہے دوبارہ آپ دالتا ہوں ویریبل سے پہلے اگر کوئی بھی نمبر ہو وہ کوفیشنٹ کلاتا ہے اب دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوئے xy یہاں پہ لکھا ہو yx اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ انلائک ٹرم ہے بلکہ یہ لائک ٹرم ہے ٹھیک ہے ویریبل ان کے xy ہیں yx ہیں yx ہو چاہے xy ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یا ایسے کہ 2 ملٹیپلائے پر 3 کروا لیں یا 3 ملٹیپلائے پر 2 کروا لیں دونوں کے آنسر جہاں وہ 6 ہی آتے ہیں تو ملٹیپلیکیشن میں جو ہوتا ہے xy ہو یا yx ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو آپ نے یہ آپ کے جو دونوں جو ہیں پہلے دونوں لائک ٹرم ہے یہ والی یہ دو لائک ٹرم ہے 3p کی 3p کی اور یہ ان کے ساتھ ایڈ نہیں ہوگا اس طرح کیونکہ یہ 54 ایک علیہ دا نمبر ہے تو اس کو طریقہ کری ہے کہ ہوریزنٹل میتھڈ سے کریں گے تو آپ کہہ گا 1 xy پلس 14 تو yx کو بھی آپ xy لکھ لیں ٹھیک ہے yx کو بھی آپ xy لکھ لیں پلس 3 pq 3pq پلس 54 اب دیکھیں 1 پلس 14 1 پلس 14 xy بائر ایک دفعہ لکھ دیں 3 پلس 3 pq ساتھ ایک دفعہ لکھ دیں اور 54 یہاں گا 14 پلس 1 15 xy 3 پلس 3 6 pq اور 54 ویسے گا ویسے آ جائے گا یہ آپ کا پارٹ نمبر 6 complete ہو گیا پارٹ 7 8x 8x پہلے جلے ان کو addition کے sign کے ساتھ لکھ لیتے ہیں 8x plus 2y plus 5x plus 6y plus 3z plus 9z plus 2y آپ دیکھیں تیرہ تھرڈین ایکس چھ دو آٹھ آٹھ اور دو دس ٹین وائ پلس نون جمع تین بارہ زی ٹیول زی اس کا آنسر ہوگا یہ میں نے دونوں جو کوئسن ہے یہ ہوریزنٹل میتھڈ کے ساتھ سال کی ہیں امید ہے یہ والے کوئسن آپ کو اچھے طریقے سمجھ آئے ہوں گے سکرین شارٹ لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں کوئسن نمبر ٹو کی طرف موو کرتے ہیں کوئسن نمبر ٹو میں بھی ہے ایڈ دا فولنگ ایکسپریشن ایڈ ہی کرنا ہے لیکن اب ایکسپریشن ہے ایکسپریشن کیا ہوتے ہیں بیسیکلی الجبری کا ایکسپریشن کہتے ہیں جس میں ویریبل بھی ہوتے ہیں کوئیشنٹ بھی ہوتے ہیں کونسٹ بھی ہوتے ہیں وہ آپس میں انٹر کونیکٹڈ ہوتے ہیں پلاس مائنس کے سائن کے ساتھ یعنی کہ یہ دیکھیں اس میں آرڈی پلاس کا سائن ہے اس میں مائنس کا سائن ہے یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں پلس مائنس کے سائن اور اگر یہ نہ بھی ہوں یعنی کہ خالی زندگی کے 5 اور 7 اے لکھا ہوا ہے یہ بھی ایک الجبریک ایکسپریشن کلائے گا اگر پلس مائنس کا سائن نہ بھی ہو تب بھی یہ کلائیں گے otherwise جن میں پلس مائنس کے سائن ہوتے ہیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں لنک ہوتے ہیں پلس مائنس کے سائن کے ساتھ ان کو الجبریک ایکسپریشن کہتے ہیں ان کو ایڈ کرنے ہیں ان کو بھی ایڈ کرنے کے دو ہی میتھڈ ہے ایک میتھڈ جو ہے وہ ورٹیکل میتھڈ ہے ایک میتھڈ ہے ہوریزنٹل میتھڈ تو سب سے پہلے ورٹیکل میتھڈ دیکھتے ہیں 3P پلس 4Q آپ نے اس کو ایڈ کرنے اس کے اندر تو 8P مائنس 3Q اب اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ لائک ٹرم ہمیشہ لائک ٹرم کے نیچے آئے گی P والی ٹرم جو ہے P کے نیچے آئے گی Q والی جو ویریابل والی ٹرم Q کے نیچے آئے گی یعنی P کے نیچے Q نہیں آسکتا اور Q کے نیچے P نہیں آسکتا پہلی بات ٹھیک ہے آپ نے یہ کام ہے اس کے بعد ایڈیشن کے جو رول ہیں وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک دوسرے کے نیچے آپ نے ٹرمز لکھی ایڈیشن کے جو رول ہیں وہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں پلس 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 ہوتا ہے مائنس مائنس پلس ہوتا ہے پلس مائنس مائنس ہوتا ہے پلس مائنس بھی مائنس ہوتا ہے یعنی سوری مائنس پلس بھی مائنس ہوتا ہے یعنی دو ایک جیسی ٹرم ہو جواب پلس میں آئے گا دو ڈیفرنٹ ٹرم ہو تو جواب مائنس میں آئے گا یہ آپ کے رول ہیں ان کو آپ کے ذہن میں رکھنا ہے آپ نے تو دیکھیں پلس پلس آٹھ جمہ دین گیارہ اگین کوفیشنٹی ایڈو کا پی ویسے کا ویسے آئے گا سائن بڑے نمبر کا لگے گا یہاں پہ سائن کون سا لگے گا بڑے نمبر کا پلس لگا لیں نہ بھی لگائیں آپ کی مرضی ہے پلس مائنس مائنس پلس مائنس مائنس کریں گے مائنس کریں گے چار میں سے تین جائے گا ایک آئے گا ون کیو سائن بڑے نمبر کا آپ دیکھا آپ نے یہاں پہ پوزیشنٹ میں ایڈ کا کہا گیا تھا لیکن ہم کر کے رہے ہیں ساتھ پلس مائنس مائنس تو لیکن سائن بڑے نمبر کا لگا ہے سائن بڑے نمبر کا تو پوزیشنٹ بھی لگائیں گے اس کی کینفیشن سے آپ نے بچنا ہے تاکہ آپ کو الجبرا بیتر طریقے سے سمجھ آئے آگے چلتے ہیں اس قویسن کی طرف اس کو لکھیں 5 over 7 A پلس 2 over 3 B پلس 1 over 7 A پلس minus 1 over 3 B اب یہ کیونکہ اس کے ساتھ آرے دی کے مائنس اس کے بعد دیکھیں آپ نے یہ کرنا ہے کہ A والی ٹرم جو ہے A والی ٹرم کے ساتھ ایڈ ہوگی یعنی like term بنے گی B والی جو ٹرم ہے B والی ٹرم کے ساتھ ایڈ ہوگی like وہ ہی بنے گی ان کو ایک دفعہ اپس میں ترتیب سے لکھ لیں 5 A 7 plus 1 A over 7 یہ دونوں پہلے آ جائیں گی پھر 2 over 3 B plus minus minus plus minus 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 1 over 3 B ٹھیک ہوگیا یہ A میں نے اوپر لکھ دیا یہ جو A ہے یہ 5 کے ساتھ اوپر ملٹیپلائی ہوگا یعنی A جو ہے اوپر والی ٹرم کے ساتھ لکھا جائے گا اب یہاں پہ اگلے پہ لکھیں گے denominator کو لکھیں گے ایک دفعہ 7 اور یہاں پہ لکھیں اوپر 5A plus 1A denominator اگر سیم ہو denominator ایک دفعہ لکھتے ہیں numerator کو آپ اوپر ایڈ کر دیتے ہیں پلس denominator سیم ہے 3 اوپر لکھیں گے 2B minus 1B آپ آگے دیکھیں 5 plus 1 6 6 over 7A plus 2B میں سے 1B جائے گا تو یہی اس question کا final answer ہوگا امید ہے اس question کی آپ کو سمجھ ہے یہ fraction والا question تھا question number 2 fraction والا دے دی ہے لیکن آپ جس concept سے میں سمجھایا امید ہے کسی قسم question نہیں ہونا چاہیئے پارٹ number 3 ہمارے پاس 3 algebraic expression لکھے ہوئے ہیں ایک یہ والا ایک یہ والا یہ کاما جو لگا ہے یہ بتا رہا ہے کہ 3 algebraic expression ہے سب سے پہلے اس کو لکھیں 5 xy plus 9 yz ٹھیک ہو گیا تو پھر دوسرے کو لکھتے ہیں xz xz آپ کو کئی نظر نہیں آرہا ٹھیک اس کو لکھیں آپ علیہ ٹھیک اس کو لکھیں علیہ وہ مائنس 2 yz اس کے نیچے آئے گا پہلے ان دو کو solve کر لیتے ہیں پھر ہم اگلے کی طرف چلیں xz کے ساتھ positive 2 کو add کر لیتے ہیں 2 کا answer آئے گا وہ تیسر اس میں add کر لیں گے ٹھیک ہے یہ ویسے آئے گا 5 x y plus مائنس مائنس 9 میں سے 2 جائیں 7 y z sign جائے وہ بڑے نمبر کا لگے گا یہ plus x z آپ ویسے کا ویسے لکھ دیں ٹھیک ہو گیا یہ 2 کا answer آگیا تیسرا نیچے لکھیں 9 x y 9 x y اس کے نیچے آئے گا plus 4 y z plus 4 y z سائن بڑے نمبر کا plus 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 7 4 11 y z سائن بڑے نمبر کا اور ساتھ یہ x z ویسے کا ویسے آجائے گا اب بک کے لاس کے اوپر ساتھ ساتھ میں answer چیک کر رہا ہوں کافی سارے answer ٹھیک نہیں آرہے یہاں جیسے کہ اس کا x z پیچھے نہیں لکھا ہوا بک کے لاس جو answer یہ ہی ہے تو جو question دیا گیا اس کے مطابق تو یہ answer بنتا ہے یہاں جو نیا addition آئے گا question change کریں گے بک کے last آنسر کو change کریں گے برہر اس وقت جو crunt book ہے اس کے مطابق یہ ہی 6x plus 7y minus 5z سب سے پہلے ان کو solve کرتے ہیں دیکھیں جی plus 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 31 میں 6 add کریں 37 x plus 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 sign بڑے نمبر کا 7 میں 3 add کریں 10 y sign بڑے نمبر کا minus minus plus minus minus plus 5 4 9 sign جو بڑے نمبر کا بڑے نمبر کے ساتھ minus لگا ہوا دو آنسر آگیا تیسرے کو پکڑیں x y plus z ٹھیک ہو گیا ان کو add کرنے اب جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ان کا کوفیشنٹ ہے وہ 1 ان کے ساتھ کوفیشنٹ لگے گا دیکھیں 31 37 plus 1 38 x plus 10 1 11 y plus minus 9 میں سے ایک جائیں گے 8 z سائن جو ہے وہ بڑے نمبر کا 38 x plus 11 y minus 8 z اس کا final answer ہوگا پارٹ کی طرف چلتے ہیں پہلے اس کے ساتھ ایڈ کر لیں پھر جو آئین آئے گا اس کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ پہلا method اس کو ایڈ کر لیتے ہیں پہلے بعد میں اس کو کر لیں گے تاکہ تھوڑا method change کر دوں آپ کو اچھے طریقے سے اور مزید method سمجھ آجیں یا پہلے ان دونوں کو کر لیں جیس آپ کی مرضی چلیں پہلے اس کو لکھتے ہیں 9 P plus 8 Q plus 1 پہلے اور تیسرے کو کرتے ہیں اس کو لکھتے ہیں یہ کیوں ہے اور یہ آرہ یہ یہ confusion والی بات ہے اس کو ایک دفعہ پھر verify کر لیتا یہ باقی میں آرہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے 4 P اس کے نیچے آئے گا ٹھیک ہے Q والی ٹرم ادھر نہیں ہے وہ اس کے نیچے نہیں آئے گی پلاس 7 اور 2 R علیدہ سے آجائے گا ٹھیک 13 P 8 Q 7 plus 1 8 plus 2 R اب اس ٹرم کو لے لیں 6 Q یہ P نہیں 6 Q minus 3 R plus 2 اس کے نیچے اگر rearrange کر لیں اس کے مطابق لائک ٹرم لائک ٹرم کے نیچے آج بس اس پت خیار رکھنا 13 P 8 6 14 Q plus plus sign بڑے نمبر کا 8 جمع دو 10 plus minus minus 3 میں سے 2 جائیں 1 R آئے گا sign جائے وہ بڑے نمبر کے ساتھ minus ہے اب rearrange کر لیں 13 P 14 Q R کو پہلے لکھ لیں 1 R لکھ لیں یا خلی R لکھ لیں 10 10 تو یہ اس کا final answer ہوگا امید آپ کو سمجھ آئی ہوں 6 کو دیکھتے ہیں part 6 میں درہ اور سے دیکھ رہے ہیں ایک expression یہ ہے ایک یہ ہے یہ والا پورا ٹھیک ہے ایک یہ ہے ایک یہ ہے ایک دو تین چار پانچ اب expression دیئیں گے کوئی پرشانی بہلی بات نہیں ہے سب سے پہلے لکھیں اوپر 6 P ٹھیک ہے سب سے اوپر وہ لکھیں P کے بعد نیچے لکھیں plus 2 Q اس کے بعد 3 Q تیسرا 3 Q ہے پھر نیچے لکھیں 3 Q plus 9 R یعنی یہ 3 Q plus 9 R ایسے لکھا جائے 2 Q 6 P یعنی جو جس کے نیچے ہے اس ہی لائک ٹرم آئے گی plus 4 R یہ plus 4 R 4 R ادھر آئے گا minus 6 P minus 6 P جو ہے وہ اس کے نیچے آئے گی یہ بنے گی آپ کی ترتیب اس آپ نے ان کو add کرنا ہے ٹھیک ہو گیا دیکھیں plus minus minus 6 میں سے 6 جائیں گے 2 3 5 Q 5 Q 5 P 5 Q 9 4 13 R یہ اس کا final answer ہوگا question اس آنس 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 جس confuse کرنے کے لئے انہوں نے اس طرح question دیا اگر آپ concept اچھے طریقے سے clear ہو گیا پھر یہ question آپ آسانی سے solve کر لیں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم نے algebraic expression کی addition سکھی ہے addition کے ساتھ تمام rules میں نے آپ کی revise کی ہیں امید ہے یہ question آپ کو اچھے طریقے سمجھ آئے ہوں گے کسی question answer book class پر match نہیں کر رہا تو